اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ویزرم کرو کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام تعریف میں سنف نازو کے پہلو پر نظر دوڑائیں تو قدیم دور سے لے کر ہمارے اپنے اہد تک پہلو کا یہی مجموعی تاثر ملتا ہے کہ ہر دور میں عورت ناصر مرد کے مرہون منت رہی ہے بلکہ عورت ظلم و جبر ظلط و حکارت بل سلوکی کی تنگ نظری اور جہالت کے اندھیروں میں گھیری مظلومیت کے ایک داستان تھی جس کی کئی مثالوں میں سے ایک گھنونے اور دردناک مثال ستی کی رسم ہے خواتین و حضرات اس کی اصلی مہینی تو صدقہ کے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ ایسی عورت کے لئے استعمال ہونے لگا جو شوہر کی وفادار اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ستی ہو جائے دوستو اس زمانے میں عورت کا ستی ہو جانا عورت کی پاکیزگی کا آلہ تری میار بن چکا تھا ایسی عورت کے قصے اور مثالیں عام اور سیتا اور سویتری کہانیاں مشہور ہو چکی تھی مگر پھر بھی ایک ایسی رسم کا رواج پا جانا جس میں ہندوستان کی تاریخ کو جنجلا دیا ہو اور آج بھی ایک معمہ ہے ناظرین کرام ستی کا رواج ابتداء میں راجپوتوں کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں تھا جو ان میں باہمی جنگ و جدل یا مسلمانوں کے حملے کی وجہ سے ہوا ہوں مگر انیسی صدی کے ابتداء میں بعض ستی کی ایسی وارداتیں ان قوموں میں ہوئیں جو کہ خطری یا راجپوت نہیں تھے اور جلد یہ رواج ہندوستان کے شمالی صوبوں میں جس میں بنگال بھی شامل تھا عام ہو گیا مادی حواس اور مذہبی جنون دونوں مل کر بے بس عورتوں کو ایسا شکار بناتے اور انہیں بے رحمی سے جلا دیتے جس میں اگر شادی شدہ عورت کا شوہر مر جاتا تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ آگ میں جلا دیا جاتا اگرچہ دوستو ابتدائی زمانے میں ہندوستان میں ستی کا رواج نہیں تھا اور شوہر کے مرنے پر بیوی اس کی لاش کے ساتھ ایک پر لپٹ کر علیدہ ہو جاتی تھی جبکہ بیوہ کو دوسری شادی کا خیار بھی تھا لیکن جب کبتہ اہد میں شوہر ہندو مذہب کا آغاز ہوا تو ستی کا رواج سب سے پہلے راجپوتوں کے جنگ جو قبائل میں سے شروع ہوا ویسے تو ابتدا میں عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا مگر ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کے پیش نظر عورتیں خود دی جلنے کو تیار ہو جاتی تھی پھر بعد میں یہ رسم پورے ہندوستان میں پھیل گئی خواتین و حضرات ایک روایت کے مطابق جب ماں بھارت کی جنگ میں کوروں کو شکاست ہوئی اور وہ قتل ہوئے اور ان کا اندھا باپ دوشتر نے راجپوتوں کے حوالے کیا اور خود اپنی بیوی کے ساتھ ہمالے چلا گیا لیکن کچھ ہی عرصے میں وہاں آگ میں جل کر مر گیا اور ساتھ ہی اس کی بیوی بھی جل گئی لیکن یہاں سے کچھ جاہلوں نے اندازہ لگایا چونکہ موقع محل کی مناسبت سے صرف شوہر کا مرنا واضح تھا لیکن جب بیوی بھی جل گئی اور اس کی لاش ملی تو اسے بیوی کی وفاداری کے طور پر سب عورتوں میں مشہور کر دیا گیا اور اس کے بعد عورتوں میں یہ رسم چلی کہ شوہر کی موت پر بیوی یا شوہر کی چتا میں ساتھ ہی جلنے لگی یہاں تک کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں اور اس کی موت پر اس کے ساتھ ہی چتا میں جل کر مر جائیں کیونکہ ان کے ستی ہونے سے شوہر کے ساتھ سے گناہ ماف ہو جاتے اور اس عورت میں شوہر کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگی ویسے امید کر پہ وہ یا اس کے شوہر کو سوارگ یعنی جنت کی لذتیں عیش و آرام نصیب ہوں گے خوشی خوشی جل جاتی تھی جبکہ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ ستی ہونے والی عورت کو تائید ایک غائبی حاصل ہوتی اور وہ سب بھگوان کی طرف سے ہوتا یہی وجہ تھی کہ ستی ہونے والی عورت کی بد دعا سے دھرایا جاتا اور اس کے مرنے سے پہلے اسے دعائیں کروائی جاتی ہیں غارض یہ کہ اس رسم کو پورا کرنے میں عورتوں کا ذہن اس قدر بدلا جائے چکا تھا کہ ایک دفعہ بنگال میں ایک ستی کے موقع پر ایک عورت در کر بھاگ نکلی لیکن جب اسے لوگ پکڑ کر چتاب میں ڈالنے لگے تو ایک انگریز نے اسے چتاب میں ڈالنے سے بچا لیا اور اس کی جان بچ گئے لیکن دوسرے دنوں سے عورت نے اس انگریز کو بورا بھلا کہا کہ تم نے مجھے زلیل کر دیا اگر مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جل جانے دیا ہوتا تو آج میں جنت میں شوہر کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوتی اب میرے لوائکین مجھے بورا بھلا کہتے ہیں اور بات دعائیں دیتے ہیں تو دوستو ستی کی رسم سے بچ جانویل عورت کا یہ حال ہوا جو عورتیں خود کو آگ کے سپورٹ نہیں کرتی تھی ان پر کئی پابندیاں اور سخت قوانین لاغو ہو جاتے تھے ان کا حسن مس کر دیا جاتا تھا یہاں تاکہ ان کا سر بھی منڈوا دیا جاتا تھا تاکہ وہ پور کشش نہ لگے ناظرین اکرہ میں زمانے کی ستی ہونے والی عورتیں سرخ رنگ کی پوشاک پہنتی اور ان کا دلہن کی طرح سنگار کیا جاتا تھا لہٰذا جہاں ستی کی رسم ادا ہوتی وہاں گرد و نوا سے لوگ تماشا دیکھنے آتی اور ہزاروں کا حجوم جمع ہو جاتا جبکہ وہ عورت جنس نے آگ کی نظر ہونا ہوتا وہ چتا کی طرف جاتے بظاہر خوش خوش ناریل کی ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے جاتی جیسا آگ میں اسے جلایا جاتا اسے بھی بڑے احتمام کے ساتھ روشن کیا جاتا تھا اور اس میں روگن ذر گھی اور روئی ہوتی تھی جبکہ عورت اپنے شہر کی لاش کے ساتھ لکڑیاں پر بیٹھ جاتی تھی اور اس کے عزیز اور کارب لاش اور عورت کے گرد لکڑیاں چون کر اس کے اوپر روئی اور روگن ڈال دیتے تاکہ آگ دیز ہو اور عورت اور لاش جلدی بھسم ہو جائیں خواتین و حضرات یہ بھی مشہور تھا کہ مرنے والے کے رشتہ دار اس کی بیوی کو اس لیے بھی مجبور کرتے تھے کہ مرنے والے کی مال اور دولت ان کی ہاتھ نہ لگ جائے مگر ہندو مذہب میں عورت کو اس طرح کا حق حاصل نہیں تھا کہ وہ مال اور دولت اپنے پاس رکھے یا آزاد نہ زندگی گزارے کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عامت سے قبل دور عورتوں کے مقام اور مرتبے مسلسل زلط کا دور تھا تاریخ ہند میں تنگ نظری عدم مسافات اور نائنصافی کا تاریخ عہد تھا لیکن ہندوستان میں اسلام کا سورج تلو ہوا تو سنف ناظر کی تاریخ زندگی رحمت خداوندی اور حسن سلوک سے منور ہو گئی اور یوں اسلام عورتوں کی تمام دردناک رسموں سے خلاصی کی وجہ بن گیا جس نے عورت کو بحیثت انسان تمام فطری اور جائز حقوق دیا اور اس کا حیثت و مرتبہ عام لوگوں میں بلاند کر کے اپنے عظیم دین ہونے کا پہلا حق ادا کیا اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختام کرتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگئے اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیوز آتا کون سکیں اپنے اور اپنے گرد نوا کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ